اس لئے انہوں نے آنکھ زرگا کر ہم سب کو تھیرایا جب باروز نے لکڑیوں پر لٹھا بڑھور کا آگ پر رکھا تو ایک سامح آنچ پا کر لکھلا اور اس کے ہاتھ سے لپڑ گیا جب ان لباسیوں نے سامح کو اس کے ہاتھ سے لڑکے ہوئی دیکھا تو آب اس نے کہا سچوچ ہے منشو تیارا ہے کہ یا روی سمجھ سے بچ گیا تو ابھی نیائے نے جیتے رہنے نہ دیا تب اس نے سامح کو آدمی اچھنا دیا اور اسے کچھ آنی نہیں پہنچی پرندو وہ باٹ جوتے تھے کہ وہ سچ جائے گا یا ایک ایک گر کے مر جائے گا پرندو جب وہ بہت دیل تک دیکھتے رہے تو دیکھا کہ اس کا کچھ بھی نہیں مگڑا تو اپنا بیشارت بدل کر بدل کر کہا یہ انتہ کوئی دیوتا ہے پریز اللہ پریز اللہ آوئیہ ہم خداہوں کے خرام میں شرک کریں ہمیں آپ کو بل کریں پر بہت دینا کوئی شرک کریں پر بہت مجھے 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 بل کر جانتا ہے خداہوں کی اس بل کرنا مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں نے ایمان ہے خداہوں کی یہ زندہ خرام ہے اور یہ تھیرہ خرام ہے کیسے اتنا پر بیشارت سندھر بل میں خداہوں نے ہی اتنے خوابی کر آئے کہ یہ کلام خداہوں نے ہمارے بیچ میں وہ ایک آئے خداہوں نے جو کچھ کو بولے ہوا ہمارے جیونوں کے لئے برکت خلاہوں نے مر جاؤ اور خداہوں نے جیون کا بارش کرتا ہے ہاں خداہوں نے میریونتی میریان میں سمت میریونتا کو شونے کر انہوں نے پتاہ کی میریونت سے جوڑ کر لے اس بل سے خداہوں نے مینا رکھے تیرہ بچانوں اور تیرہ لوگ کی ایک بڑھوں کا بہت سندھر ایسیو ہے آنس آمین ریس آلی میں ہوں نے اپنے رہیتوں کی کامنا پر اس کا ٹھیک سمت بھی ہاں دیکھا اس میں چند آئیت ہمیں نوران میں پڑھی جہاں پرسند پولوس کچھ ہو رہا ہے ایک گرپاک کی آگیا کے لئے شاہر اور اس کے ساتھ میں کہیں اور بندھیوں کو بندوق بنا کے لئے دو سو چھے اٹھا رود ہیں بندی جنہیں ایک ساتھ لے جا کر اور انہوں نے کہا لے جائے اٹھل لے جائے مجھدو سند پولوس کے بارے میں میں اور آپ بہتر جانتے ہیں سند پولوس کو میں اور آپ شاہری کی نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ وہ ہے جو نرد تاریس کھوج ہوئے رہا تھا کہ کیسے مسیحوں کو مانے کیسے مسیحوں کو ستا ہے کیسے مسیحوں کا اہت کرے کیوں وہ اس لئے کیونکہ یہ خداول کے اہدنا میں کچھ آنے آنا تھا کیونکہ اس نے بھوش حسنان کو پڑھا تھا کیونکہ یہ یہ کٹر یہودی تھا اور اپنے درب اور اپنے رہیشن سے بہتر آنا تھا اس کی آنکھیں پر نبی یہ 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 حلوہ کرتا تھا جو یہ سوچ رہا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے جیسا ہی یہ خداول کے اکلام کو وہ سمجھ رہا ہے بہتزادی میں کیونکہ یہ بھرامتی ملتا کیونکہ اسے خداول کیونکہ 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 لیکن یہ بھرمایا ہوا تھا کیونکہ 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 بہتزادی میں کیونکہ 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 بہتزادی میں کیونکہ 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 بہتزادی میں کیونکہ کیونکہ بہتزادی میں کیونکہ بہتزادی میں کیونکہ کیونکہ بہتزادی میں کیونکہ بہتزادی میں بہتزادی میں خداول اکرام لکھا ہے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اسے کچھ بھی نہ سوچا مسیح شکلہ اسے بات کی مسیح شکلہ اس کی بند آپ کو کھوڑ دیا مسیح شکلہ اس کی اگیانتہ کو گیانتہ میں بدل دیا اور سمجھ گیا کہ میں گرنٹ ریکپر ہوں میں این ماجیشی میں بہت سارے ایک سر لوگ ہیں جو اندر شاہتروں سے ہیں اور جو اپنے دھرم کے بڑا کٹر کہلائے جاتے تھے لیکن جب انہیں ایک بار مسیح شکلہ نرب ہو گیا جب انہوں نے ایک بار مسیح شکلہ قیان ہو گیا جب انہوں نے ایک بار مسیح شکلہ اس سال میں آنے کے وہ اُجِد اور صحیح مدیش کو اربت کر لیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں دھرم برورتن نہیں یہاں مل برورتن کیے جاتے ہیں میں یہاں صدفاتوس کا بھی دھرم برورتن نہیں ہوگا صدفاتوس کو ہم یہودی نام سے تھی جانتے ہیں لیکن مسیح شکل ہے صدفاتوس کا مر برورتن کر دیا ہے اور وہ جب سمجھ گیا اس کی من کی آنکھ میں اس کے گیان کی آنکھیں اس کی آدمان کی آنکھ میں جب کھل گئی ہے تو خدا اکرام لکھائے وہ لکھائے وہ پرام دینے تک وشوار شیوک کے پیرا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا وہ مک کی اسے پیرا کی نراب اور سب کے سامنے اس یہ شکل کی کانا کرتا ہے میں دوگر میں آپ کو داونکھ میں دیکھیں چھوٹیس میں انتہائے میں پہلے دو کام کی چھوٹیس میں انتہائے میں تو جو اگربا پرائیہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو ملی آدود بات کرتا ہے بائیس میں آئیت میں کیا لکھائے بائیس میں انتہائے پھائے بائیس میں انتہائے پھائے موہ جب اگربا کہتا ہے میں باتیں کرتا ہے کیسے باتیں کرتا ہے تو بڑی شد اس سے پہلے ہوئے ستبال و سپنے جیون کی نواہی دیتا ہے کہ کیسے سوا کے سامنے کیسے پرمیشور نے مجھے چھوٹکارا دیا کیسے پرمیشور نے میرے ہیر نے کو پروڑ دیت کیا آگے خواہ ہے مرکہ اس کے بات کہتا ہے ان باتوں میں کہنا یہاں یہاں یہ مدیر میں پکڑ کے مان دالے کا پریاد کر دیا بلکہ پرمیشور کے سائطہ سے آج تک میں بنا ہوں نشیطور کا جاند نہیں آگا پرمیشور میرے آپ کے ساتھ ہے وہ میرا آپ کا احید ہے کوئی کر نہیں سکتا آگے خواہیں کس لیے بنا ہوں اس لیے کہ چھوٹے بڑے سبھی کے ساتھ کے باقی دیتا ہوں اور آگے بڑی اکتم بات کہتا ہے رمائی خواہ کہ ان باتوں کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں کہتا جو بوشتتاؤں اور موسیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہونے والی ہے میرے دیکھو اسی کلامتار جو موسیٰ کی پستکیں اس نے پڑھی ہے اسی کلامتار جو بوشتتاؤں کی پستکیں اس نے پڑھی ہے آلوش صحیح اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ اس کے قیان کیاں ہیں کھل گئی ہیں اب اسے خدا کرنے کے کلام کا آنٹر ہوگیا ہے اب اسے موسیٰ کی پرشنانی خاند میں آ رہی ہے اب اسے جھ بہت کرنے میں آ رہی ہے اب اسے یہ گوشتہ کے پرشنانی sig 가족 میں آ رہی ہے اب اسے مائم تک کافی شبر mówری شد ری Incredible میرے پر اسا وان کو راعت recommencer کے پر سامنے بھی کرتا ہے وہ کہتا ہاں کہ جو بات اللہ مکی نیج پر دیکھون کنے باتوں کے علاوہ جو پھوش دکتا ہونے ہیں اور موسیقے کا یہ ہے میں نے یہ کلام پرمیشور کا بشن میرے آپ کے چیون کے لیے جاتو دونے ٹوڑت کے جیسے نہ ہوں پرمیشور کا یہ بشن میرے آپ کے لیے مالا جہنے کیسا نہ ہوں کیوں نے پتہ ہی نہیں کیا وہ پڑھ گیا رہا ہے بول گیا رہا ہے سن جا رہا ہے سمجھ گیا رہا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنے کے سامن سے میرا آپ کا یہ شوری دیتا ہے میرا آپ کا پرمیشور ہی دیتا ہے اور اس کی پرمیشور ہی دیتا ہے پرمیشور ہی دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ سمجھ گیا رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ موسیقی مصطفی میں جس مسائیہ کے بارے ہجی کرتا ہے وہ ہونے یہ شوری ہے آگے اس بات کا انکار کرتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ہوگا اور وہی سب سے پہلے مرے ہوا میں سے جی اٹھ کر ہمارے لوگوں میں اور انہیں چاہتیوں میں جوتی کا پرچار کرے گا میں یہ وہ جانتا ہے کہ یہ یہودی وہ جانتا ہے کہ یہ سروسی وہ جانتا ہے کہ یہ فریسی آج بھی مسائیہ کو در طریقے سے انٹرپڈیٹ کر رہے ہیں آج بھی یہ مسائیہ کی پیکچر کا نیار ڈھنا ہے آج بھی یہ مسائیہ کو دلوان لیے ہوئے کھوڑے پیگڑ کر دلوان چلانے والا جان کر اسے اس مسائیہ کا انطلاق کر رہے ہیں لیکن یہ خداون کے شد وچن کو سمجھ نہیں پائے ہیں یہ خداون کے شد خنات کا حضر رہی کر پائے ہیں یہ مسیح کے اس اقصال میں آنے کی یو جلال اور اس کے ادیشوں کو سمجھ نہیں پائے اور اس کے طریقے کو سمجھ نہیں پائے وہ کیا کہلائے کہا ہے میں سمجھ گیا بھائی کہ موسیٰ بھٹیلتان نے کیا کہا ہے اب میں سمجھ پایا ہوں جب میں مسیح ایشو سے ملا ہوں کہ مسیح کا دو گھٹانا اور سب سے پہلے مرے ہونے سے جی اٹھنا اور انجارتی کے لوگوں میں کیا کرنا جیوٹی کا اچھار کرنا مگا خدا اکنام ہے نرشیتوار بچا لینا سب اس سے باغل کہتے ہیں بھائی میں باغل نہیں ہوں آگے بڑی امتباہ کہتی ہے جب وہ لوگ سے کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہتا تجھے لگتا ہے کہ تو یہ ایک بار کیا چوہے تو میں سمجھا لے گا میں کامسل کر لے گا اسمبہ گئے بہت لیکن سن پول اس نے جی من کا ادود بھٹی ہے آدود بھٹیش ہے جو ہر ایک نشواشی کی زندگی کا اپنا چاہیے میں تو جو اٹھائیس میں کہ میں سب پولوس کیاتے ہیں اٹھائیس میں اٹھائیس میں بیٹھائیس میں تب ادھر بانا نے سب پولوس شکا کہ کچھ تھوڑے بھی سمجھانے سے مجھے مسیح برانا چاہتا ہے میں تو کئی بار انچانتی کی لوگ کئی بار وہ لوگ مسیح کو نہیں جانتے ہیں میرے آپ نے شام نہیں اس طرح کے سامان پھل کر دیتے ہیں کیا تم مجھے کنورٹ کرنا چاہتا ہے کیا تم میرا دھرم پر بڑھن کرنا چاہتا ہے کیا تم مجھے عیسائی مانانا چاہتا ہے لیکن خدا بھٹی کلام میں چند باروں پڑھنیوں تب بات کہتے ہیں چند باروں سنتیس میں ان میں کہتے ہیں پر بیشور سے میری پراغنہ یہ ہے کیا تھوڑے میں کیا بہتوں میں کہ میں تو ہی نہیں جتنے لوگ بہت چندے سنتے ہیں ان بندنوں کو چھوڑ کر میرے سامان ہو جائیں پریز آلوات بیڑھو رشیت تو آپ بہتان لینا ہم مسیحوں کی زدگی کا یوں دیش ہونا چاہیے کہ جتنے ہمیں سنیں جتنے ہم سے ملیں جتنے ہم سے بات کریں جتنے ہمارے جال جلد کو دیکھیں جتنے ہمارے دعوار کو دیکھیں جتنی ہمارے جتنے ہمارے ساتھ ہم کاؤنٹر ہو وہ سب کیسے ہو جائیں وہ سب وہ دھار پھائیں ہمیں ہو جائیں وہ سب مسیح اس لوں کو بیٹی کا دھار پھڑتا کہ ان میں گرہل گئے ہمیں ہو جائیں نشیط اور بجان لینا جسے گئے آپ نے اس لیقے یک دیشی ہوگا پرسندیاں وہ کرنے جائیں گی پرسندیاں کیسے بدلیں گی فلائی کرام لکھا ہے کی جب اس لیقے اور اس کے ساتھ لگوان دو سو شیطہ لوگوں کو بلوگ بندی بنا کر جب پانی کے جہاسی لے جا رہے ہیں پانی کے جہاسی مدی ہے دوکھنے پارے آنگی ہے طوفان ہے اور 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 خورنات برسندیاں شب کو لگا اپنے مر جائیں گے لیکن پھر آپ کا پرمیشوار میں بریت برسندیوں میں مارے دکھلنے بقائے اور ادھو گریتی سے وقتوں کے مینوں آپ کے لئے کھڑا کرنے مارا پرمیشوار ہے تو رہی کہ ہم نے دکھا ہے ہم نے دکھا ہے کہ جب آنگی دوکھا چاند ہوگئے وہ نے کھانا کھا لیا کہ ہم پھینک دیئے آگے ہم آج ٹیکس پہ چلیں گے کیا لیکن ہے جب اوپرش دیئے تو وہاں پہ دیکھ جو مارتا کہہ رہا تھا ہم وہاں پہ اُترے تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں کی لوگوں نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے انوخی کرپا کی ہے کیا کی ہے انوخی کرپا جمعیورا پانی پر کس جوڑے ہوتے ہیں جمعیورا اپنی زندگی سے اپنیوں کے خان سے اپنے بھرواروں سے اپنے پھنگ سے اپنی گھاڑی سے اور مسیح کی اپنی شاہ کرتے ہیں مسیح کو اپنی اوچھے پہ اٹھاتے ہیں تو خدا بند جانے کتنے لوگوں کو میرے اور اپنے جی مدد کے لئے شہر ان کا نہیں ہے یہ لوگ ان کے نہیں ہیں لیکن اس کے بات بھی جب پولوس پر وہاں کے لوگ بشپ برسکیوں میں تو خدا نے صرف خلوس کہ یہ کیا کرتیا ہے ان لوگوں کو جانتے ہوگی نہیں ان لوگوں کو خدا کر دیا ہے کہ وہ جس پر ان لوگوں پر کیا کر رہے ان وں کی کر رہے رہے میں تو کئی بار میں ان آپ پر صدقی کی منور فر کرتے ہوں کہ پر میرا کرتا ہم بتا نہیں کیسے ہو گیا کیا ہو گیا کیسے کیا ہو گیا ایک بات میں ہم در آگیا ممی کر چیک لے کہ ممی یہی تھی اب ان کو سید بہلے تیس لے گیا میں جس ریگولر رویق سے ملے کیا تھا وہ میں اگلوز تھی تو میر رانچ میں بیز گیا میں میرا دوست ہم لوگ وہاں پہنچ رہی تو بہت ساری لوگ آئے ہو لیے تھے انہوں نے سب مران کر دیا ایسا جس کا اگران ہے اس ہی کو پیسے کریں گے ایک آدمی میرے پر لوگ کی کیا ملے پر پیشن نہیں میرے پر پیشن نہیں میرے راکشن نہیں ملے ملے بہت بہت ساری اس نے باتی تھی میں میرے جن کی پاس کیا بہت ساری اور بیلوگ پر ساری ملے ساری ملے ساری ملے ساری جائش رہا رہا کانٹر مانچ نیٹ میں بھار کھڑا کا، میں کہاں میں کیا تفارہ کیوں کا چھوٹا ہے؟ کیوں بھارک قراصلوں کو تفارہ کی ہاں کریے گاں ناں گے جب سب لوگ چلیے گے میں مانچ لٹ باگ یہ پھر سی مریت کو میں کہاں ساں گھر خالا، میں نے آپ سے اسکلین کارتا ہے کیا آپ بھار رکھو کیا اتنا ہسانے لوگ خدا ہو چھوٹے ہو دیں لائز میں چیک دیں پھلے اس نے چیک ہے آپ میری شل کیا آپ میری شل کو ناکھ دینکتا ہے اور صرف آپ وہ ریڈی بیٹی ان کو دے دیتے ہیں نہیں کہ میں نے اپنی سیچویشن اسے ایسکلین کری نہیں کہ میں نے یہ کہا کہ ممی آگا میں ہے 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 صرف اس میں شکل رہت ہے کہ کنسپان بور باہر بڑھیا اتنی سیٹر لوگوں کو آئیں گے یہ ہے انوکھی کرپاہ ورنہ ممی کو اگلی خرق سے آگا جانا مردتا تب جا کے مچے ایش ہوتا اوزوں میں بیسی کسا اختلار ہوتی ہے میں تو دشت طور پر جان لے نا خدا تو جب میری آپ کی جیمت کیوں پر انہوں رہ کرنا چاہتا ہے تو کس ریٹی سے کرے گا کیسے کرے گا کہاں سے کرے گا میری آپ کی سوچ سے میری آپ کی نیشاروں سے میری آپ کی زندگی سے اور میری آپ کی سمجھتے بھی پڑھے ہوگا خدا سب کچھ کرنے کی طاقت کرنے کا ہے اس میں جو خدا اقلام میں لکھا ہے کہ تُو اپنی سمجھ کا سارا رہ دینا بلدہ سب پورا من سے یہ ہوپا پر بھروس رکھنا بہی تو ہے وہ تیرہی سوکا مار بھی دھالے گا میں تو خدا وقت یہ خودریاں پر لکھا مجھلے ہیں خدا وقت چاہتا ہے پسند پوڑوس کے میرے ساتھ سبطان ہے تو اس کائنات کا رچھنے والا ہے اور یہ بات ان لوگوں کو بھی پڑھا پڑ جائے انسینکوں کو پڑھا پڑھا جائے ان وضووں کو پڑھا پڑھا جائے یریس کو پڑھا پڑھا جائے کہ مجبور ہو جائیں کہ ٹھیکی جانے والا جہاں آج مائدانی پر ہوتا جائے کہ میں تو خلافر کا اپنے اپنے پرمیشورت بول گیا 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 لیکن میرا آپ کا پرمیشورت بہتا ہے اس لئے پرمیشورت نے در چاہتا ہے کہ میں اپنے پرمیشورت جہاں کہیں ہوں خلافر پر ایمان کرتے ہیں چاہے جیل میں ہوں تو خلافر پر ایمان کرتے ہیں خدا بچا لے گا شیروں کی امانت میں ہوں تو خدا پر امانت میں خدا بچا لے گا شتروں کے سامنے ہوں جو آپ صرف چار بڑا ہو تب بھی امانت میں تو خدا بچا لے گا آگ میں بیٹھیں ہوں تب بھی امانت میں خدا بچا لے گا نشے طور بچا لینا میری آپ کے عجیبت کی شب سے بڑی کمزوری صرف میرا آپ کی امانت کی کمزوری ہے انتہا مسیح پر امانت نے والا پیس آپ کو کچھ سنباب ہے خدا آپ اپنا نور کھرپا کر دیکھا ہے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کیسے کھرپا ہو گئی بھائی یہ کیا تھا آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت بار امانت کیا ہوگا کہ پر بھول یہ کیسی ہو گیا میں تو خط گیا تھا خدا نے مجھے کیسے نکال ریا میں تو لیکش گیا تھا کیسے خدا نے مجھے لگ کر دیا میں تو مرنا سا رسلی پر تھا کیسے خدا نے مجھے جیتے کی خواہ کر دیا میں تو بہت بھی بہت بھیک تھا بہت کمسور تھا کیسے خدا نے میری مدد کر دی میری آپ کی سمجھ سے باہر ہے خدا کا دور کرنے لگا ہے بس خدا بھائی امان نکھنا سیچھیں میں تو ایک بار کی باپ ہے ایک ریڈیو تھا ریڈیو ریڈیو میں کوئل کو لگا کے مطلب فون لگا کے اپنی اپنی گاریں فرمائشیں سنواتے ہیں آپ میری فرمائش یہ ہے میری فرمائش یہ ہے ایک آدمی نے فون کیا اور اس نے ریڈیو جوکی کو فون کیا اور اس سے بھولا کہ بھائی ایک کام کرو تو میری ایک کوئل لگا دو اس کو لگانا ہے اس نے کہا میری ایک خدا کو کوئل لگا دو اس نے خدا کوئلتا ہے بھائی کیا باتیں کرنا یہ ریڈیو کوئل فیس ہے ہم لوگ دو برم کرنے والوں کیا بھائی سے بات کرا دیتے ہیں یا کچھ اور بھی کرا دیتے ہیں لیکن عشور کو فالو پا الحمدلہ میں کیا بات کرنی ہے جوکی کو خدا اندرستانہ لگا تو ہم لگی جوکی تو تم سے مجھ گئے لگے کہ اے کیا بات کرو گے عشور سے اس سے خدا بھی عشور سے یہ بات کرنا کہ آج شام کو میرے گھر پر بننے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے عشور میرا پورا بھروسہ ہے کہ تم میرے گھر پر راشن بھیجھ لیتا جوکی عوام سنی ملٹاٹ دیا پتہ ہی اس کے مند میں چھا ہے اس نے چلا ہے یا یہ بھی آدمان ہے اسے بھی چلا ہی دیتے ہیں اس نے وہ کال جو ہے وہ ایف 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 پر پلے کر دیا ایک بڑا بھی آدھ ایک گاڑی پیٹلر سننا تھا اس نے کہا یہ کون ہے یہ آدمی جو عیشور پیٹلر اچھا اس نے ایڈرز ایڈرز سا بتا دیا اسے ایسیسنٹ کو بلائے اس نے کہیں کام کرو ایک کرٹ بھر کا راشن لے جاؤ اس کے پاس اور اس کا درواز جب بھولے جب یہ پوچھ ہے کس نے بھیجا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا ہے پھر دیکھ ہی جنا حروضہ کرتا شیطان پہ شیطان سے لے گا یا نہیں لے گا اس کو بھوک پیاری ہے یا اس نے شیطان سے لیا ہوا وہ جب پیار ہے اسے سنڈ گیر پر پر گیر راشن لے کہ انہیں بیل بجائی ایک لیڈی اندر سکل کے آئی اسے ہم نے صاحب کو بلایا اس نے کہا یہ جو ہے ایک دھر کے اتاشا ہیں انہوں نے کہتی کتنا ہی چیو دربادی چیئے آسل نے کہا کیا رہی آپ پوچھیں کس نے بھیجا رہی بندہ بلا ارے میرا ایمان ہے کہ اگر میرا خورا چاہے گا تو شیطان سے بھی میرے کر راشن بھانے گا نشت بھول بجان لینا اگر میرا اپنا خورا بھول میرے آپ کے ساتھ ہے تو میرے آپ کے شکر بھی جو میری آپ کی برائی کر بھول 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 میرے آپ کی تاریم کر گئی میرے آپ کا کچھ بھی حیث نہیں ہو سکتا میرے آپ خدا بھول میرے آپ بھول آپ پر بھول بھول ایمان رکھا ہے وہ بیوری بھول زمیاں وہ نراش آئیں وہ اس اتنے وہ بیمانیاں وہ دمکھالیاں وہ لہشاریاں میرے آپ نے جیمان کیلئے مرکتوں کا وائس بن جائے گی خدا اکرام نے اکرام اس نے پرنیشور کی انحب کیا مانتا دی کہ لوگوں نے یہ انحب کیا کہ جہاز کھنے کی وجہ سے یہ بھینک گئے ہوں گے اس لئے بہت داری لئے ہاتھ دلاؤ جب سنکھ پولوز نے ریبرلیوں کا ایک دکتر لے کر آج پر رکھنے کی کوشش کر یہ ہے خدا اکرام نے کھائی تب یہ سانپ نکل کر آیا اور اس سانپ نے کیا کیا اس سانپ پولوز کے ہاتھ کو بھٹ بشت بلسکی ہے اب آف دابا میں تیرے نام کا بجار کر رہا ہوں میں تو مسیح ہوں تیر بھی یہ کر رہا ہوں میں ایک ایک سانپ کیا کر نہیں ایک سانپ بات لوگ کے سام شیر کرتے میں نے تو دیرے یہ کیا لیکن شیطان پھر بھی آکر مجھے پرشان کر رہا ہے بیمانیاں پھر بھی آکر مجھے پرشان کر رہی ہے تدہاریاں پھر بھی مجھے پر بھی مجھے پر رہی ہے میں مجھے سب کیوں میرے دیو شیط اور بچان لینا بیمانیاں پرشان بیمانیاں تو تعلیم نراشہ ہے سب اگر مجھے سب رشتہ کے ساتھ بڑے آنگ کے ساتھ اگر انہیں سلک کر رہے ہیں پر خدا پر امان لگتے ہیں کہ خدا جو کچھ ملجی بن کے رہا ہے جو کچھ ملجی بن کے لئے کر چکا ہے جو کچھ ملجی بن کرنے مالا ہے وہ بھلا ہی ملجی دور جان لے رہا ہے وہ ساتھ بھلا ہی بن کر آئے گا اصلا بولوز کے لئے ساتھ بھلا ہی بن بھلا زندگی بھلا زندگی اپنی جیمن کے برشانی ہے کہ اپنی لائف جس ہائے بھی اپنی زندگی بھی گوسروں کے ساتھ جو بھلا پسند کرتا جو گوسروں کو اچھے لگے مجھے نہیں بھلا اپنے بھلا 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 لگے لگے گوسروں کو اچھے لگے رہے بھلا 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 چلانے چلا جاتا بھلا 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 زندگی میں بھلا تو یہ لوگ سمانج میرے آپ کے دوسٹ میرے آپ کے دشمن سب کے دماغ کے سٹیٹس کب بدل جائیں کو ہی سالوں سے جو دوست تھے وہ ایک پل میں دشمن ہو جائے اور سالوں سے جو دشمن ہے وہ ایک پل میں دوست ہو جائے کوئی نہیں جانتا اور خدا ہی طرح میں لکھا جیسی سنت پر دوست کو یہ ہاتھ پا جو ہے سامنے کاٹا ہے لوگ نے کہنے لگے یہاں پاپیاں بھلا اتنا بڑا پاپی ہے کہ دیکھو وہاں جہان سے بچکے آیا اور یہاں سامنے کاٹ گیا کیا ہو گیا سوچ وروہ خدا ہم میں آگے میرا جائے لوگ انتظار ہیں آپ کو اس کا حسب سو سو اس گے گا دیکھنا اس کا حسب سو دیا گا آپ دیکھنا کہ یہ گر جائے گا میں جو مجھا پہ جائے گا جب مجھا پہ جیسیان میں نیرہ شاہو آئیں گی جب مجھا برسکتی آئیں گی جب مجھا پہ جیسیان میں لوگیں حم دیکھangs آئیں گی لوگidences چاہوں یہ گیا گرے گا کریں گا پہ جس ہیں گرے گا اب یہ پیس گیا اب ساتھ نکا کیا اب اس کا ہاتھ سو جائے گا اب ایسا ہو جائے گا لوگ اپنے اپنی ازارش اللہ مانے لگتے ہیں میرے اپنے احف ہونے کے میرے اونا کے ساتھ براہ ہونے کے لیکن اس طور پر جاللہ علیہ السلام من اس کے پرمیشت کے ساتھ اس کا احفت جیوان کا کبھی ہوئی نہیں سکتا میرا آپ کا مسیح میرا آپ کا پرمیشت اللہ بدلنے والا ہے سوچ بدلنے والا ہے پرستیاں بدلنے والا ہے خدا اکرامر کھا ہے جیسے اس کا ہاتھ نہیں سنیا اور جیسے ہی وہ نہیں مرا تب لوگ کیا کہنے لگے وہی لوگ جو بھی تکہ رہے تھے کہ یہ پاپی منش ہے یا پیانا ہے جیسے ہاتھ نہیں سیدھا آپ کیا کہیں جیسے اس کے تاتھ پہلی نہیں ہوا جیسے اس کا بولت نہیں ہوا پھر لوگ کیا کہیں انہیں اس کا دیمتا ہے بھیانا ہے نشتہ بھی جان دے نامت میرا جیسے بھائی سال ہے لوگ زندگی میں کھائی لوگوں کے پرمیشت لوگ کی سوچ پرسکتیوں کے ساتھ سے افراتوں کے ساتھ سے بدل جاتی ہیں اگر زندگی میں کبھی پروا کرنی ہیں تو مجھو راک کو اپنے بار بیشت کی بروا کرنی ہیں مجھو راک کو اس بات کی بروا کرنی ہیں کہ میں اپنے خدا کے سامنے جب آتھے ملا ہوں جب میں اپنے خدا کو دیکھوں جب میرا خدا کو مجھے دیکھے تو مجھ سے کہہ یہ میرا پریافت ہے یہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے جس سے میں پرسند ہوں یہ میرا پریافت ہے جس کی زندگی سے مجھے ملیمہ بکی ہے یہ میرا پریافت ہے جو بیشت پرسندیوں میں بھی مجھ پر حیمان لگتا ہے لوگوں کا کیا ہے کبھی بھتیار کہنے لگتے ہیں کبھی دیو کا کہنے لگتے ہیں لوگوں کا کیا ہے میں تو وہی یویس جو پکڑ کے لئے جا رہا ہے آئے پدا یہ کلام میں نے کہا رہا ہے وہی تو اس کے رہے ہیں یہ بہت شاہر ہے وہی تو ان کے آئے بڑھ کے بیٹے تھے اور وہی جا کہا رہا ہے بہت شاہر نہیں بھائی چمکار کو مجھکار ہے اور چمکار کرنے کی طاقت کسی مانوشی میں نہیں چمکار کرنے کی طاقت کسی پیسے میں نہیں کسی سمبندوں میں نہیں چمکار کرنے کی طاقت میشین بہت بجار لینا شرک پرمیشور میں ہے میراوں کا پرمیشور ہے جو عربت کرنے کی طاقت کرتا ہے میراوں کا پرمیشور ہے جو میرے اپنی اچھیون پر منہ ہوگئے کرنے کی طاقت کرتا ہے مہینو مہینو آپ کیا کر رہے ہیں تین دن تک پہنائی کر رہے ہیں خالات پر لگائیں چیزیں پر لگائیں بھئی دو خداون چاہتا ہے کہ مہرام اپنے خداون پر ایمان رکھیں شموں پر بستیوں پر اور خداون کے کلام تو ٹھیک سے اپنا چیتے ہیں خداون کی نزدیک میں مہرام جواب دے رہے ہیں تو ٹھیک بھی کسی آئے صحیح سے آئے سمجھ کے آئے جان کے آئے جب وہاں مسیح کو جان لیں گے اُس دن دے شطور جان لینا مجھے آپ کو مسیح کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا یہ ایسا ساتھ فروش کہتے ہیں یہ مسیح کی محبت کون رکھ کرے گا کیا دنبھالی؟ کیا کار یا اندابان؟ یا خطرہ یا قلبہ کون رکھ کرے گا کوئی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں مسیح دی آپ مل جانے لاب ہے جیس دن میں اگر آپ یہ شد کر لیں گے یہ چھیناہ ملے لے مسیح اور مر جانا لاب ہے بہلا بد Paul جائیں گے پرسکیوں بدائیں گے سوکتالسس بدال جائیں گے اور لوگ کی ویچار بدال جائیں گے لوگ کی سوچ بدール جائیں خدا بزنان کے کلام کو capture smite دیکھ تب تھو ٹناتے سلام دیکھوں ظاہم